ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کم لاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابت تک قائم ہے آج کی یہ خوبصورت آیت خداون کے کلام کے متعلق ہے یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب مسافر ہیں سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے جس طرح اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ خاس بھی مرجھا جاتی ہے یعنی ہر چیز کچھ وقت تک قائم رہتی ہے اور وقت پورا ہوتے ہی فنا ہو جاتی ہے اسی طرح پھول بھی کھل کے کچھ وقت بات کم لا جاتا ہے پر خداون کا کلام ایسا کلام ہے جو عبدی ہے خدا کے موں سے نکلی باتیں سب عبدی ہیں اس کا کلام عبدی جیون کا چشمہ ہے یہ دنیا فنا ہو جائے گی پر خداون کا کلام ابت تک قائم رہے گا اس لیے میرے پیارے مسیحی بہن بھائیوں خدا کے کلام پر چلیے اور کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے کیونکہ صرف خدا کے کلام کی فرما برداری ہی آپ کو عبدی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہے اور کچھ نہیں آمین موسیقی